آفتہ بیسی ادھر ہوتا ہے اس کا ٹائٹل پھر اوپر سے ادھر ہے تو کتنے وہ ادھر میرا شمس ہے آپ اس کا ادھر رہا سکتے ہیں میں ان کو دعوتی سفن لگو آئے ہیں اور اپنے بات کو رکھیں مولانا آفتہ بیسر سندھی القصہ نحمدو و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر میں انتم صدق اللہ العظیم تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا کیسی زمیں بنائی کیا آسمہ بنایا اور توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسا نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا اور شاعر کہتا ہے کہ رسول آئے تو سرے آفری نش پا گئی دنیا رسول آئے تو سرے آفری نش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا رسول آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا اور اس محسنِ آزم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو اس محسنِ آزم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کچھ راہے دی کچھ موڑ دیے ہوں لاکھوں درود اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے لوگوں کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے لخ موڑ دیے حضراتِ سامعین محزز برادرانِ اسلام گلگلیا پل کے غیور نوجوانوں اسٹیج پر رونق افروز صدرِ محترم فضیلت الشیخ نصیر الدین مظاہری صاحب امینِ عام جمعیت اہلِ حدیث فضیلت الشیخ زین العابدین سنابلی صاحب مولانا عبدالواحد بخاری صاحب مولانا شہید الاسلام صاحب جن کی ابھی بنگلہ تقریر آپ نے سنی اور دیگر علماء کرام میں نے آیت پڑھی قرآن پاک کی یا ایوہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطع الرسول وعولی الامری منکم اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے امیروں کی اطاعت کرو ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تمہارے امیر ہیں جو تمہارے حاکم ہیں جو تمہارے گارجین ہیں جو دینی اعتبار سے تمہیں راستہ دکھانے والے ہیں آج ہم لوگ اپنا جائزہ لیں اپنے گریبان میں جھاکیں اپنے گھر اپنے محلے اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ ہم لوگ کس کی اطاعت کر رہے ہیں کس کی پیروی کر رہے ہیں کس کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں کس کو فولو کر رہے ہیں ہم فولوورز کس کے ہیں ہم کس کی نقل و حرکت کر رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے سماج کا کوئی گھر ایسا نہیں ہمارے معاشرے کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں ہماری بستی کا کوئی فرد ایسا نہیں جس نے اپنی نقل و حرکت جس نے اپنا شعار غیروں سے لے رکھا ہے اس کے اندر جو کچھ تشویر نظر آ رہی ہے اس کے اندر جو اعمال نظر آ رہے ہیں اس کے کرنے کے جو کام ہیں صبح سے شام تک کے جو اس کے اعمال ہیں صبح سے شام تک کی جو اس کی نقل و حرکت ہے جو اس کی ایکٹیوٹیز ہے جو اس کی سرگرمیاں ہیں وہ سب کی سب غیروں سے مستعال لیوی ہیں آپ کے اندر اگر آپ مسلمان ہیں اگر آپ کے اندر ایمان ہے اور ایمانی غیرت ہے اور آپ توحید کے متوالے ہیں آپ رسالت کے متوالے ہیں آپ اللہ اور رسول کے نام لےوا ہیں آپ کا ایمان و یقین ہے کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں ایک اللہ کے ہم پرستش کرنے والے ہیں ایک اللہ کے سامنے سربسجود ہونے والے ہیں اور اس اللہ نے جو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے درمیان مبعوث کیا تھا اس رسول کے فرمودات اور اس کے نقش قدم پر ہم لوگ چلنے والے ہیں تو آپ کو اپنا طریقہ دیکھنا ہوگا آپ کو اپنے آمان دیکھنے ہوں گے آپ کو اپنا دستور دیکھنا ہوگا آپ کو اپنی چال چلن دیکھنی ہوگی اپنی نشست و برخواست دیکھئے اپنے گریبان میں جھانکیے اپنے آمان پر نظر دوڑائیے کہ آپ کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور حدیث میں بخاری شریف کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے فرمودات جو ارشادات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لئے رحمائی کا ذریعہ ہے ہماری حیات کے لئے ہماری زندگی کے لئے میں تو کہتا ہوں ان لوگوں سے جو آج دنیا میں انسانیت کی بات کرتے ہیں آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بات کرنی چاہیے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی انسانیت آئی کہاں سے انسانیت آئی کہاں سے تم جس ہیومنیٹی کی بات کر رہے ہو یہ ہیومنیٹی آئی کہاں سے یہ انسانیت آئی کہاں سے اسلام نہ آتا یقین مانئے انسانیت نہیں آتی اسلام آیا تو انسانیت آئی اسلام آیا تو انسانوں کو جینے کا طریقہ ملا اسلام آیا تو انسانوں کو دستور ملا اسلام آیا تو انسانوں کو قانون ملا اسلام آیا تو انسانوں کو حقوق ملے اسلام کے آنے سے پہلے انسانیت ختم ہو چکی تھی انسانیت مٹ چکی تھی اس لیے جو لوگ انسانیت کی بات کرتے ہیں آؤ میرا آپ سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں میری آپ کے اپیل ہے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ دکھاؤ اسلام سے زیادہ اگر کسی مذہب نے اگر کسی دستور نے اگر کسی جمہوریت نے اگر کسی آئین نے اسلام سے زیادہ انسانوں کے لیے حقوق تیع کیے ہوں تو مجھے دکھا دیں نہیں دکھا سکتی ساری دنیا نہیں دکھا سکتی اس لیے کہ انسانیت کے لیے جو کچھ صحیح ہو سکتا ہے وہ اسلام نے بتایا ہے اور انسانوں کو ان چیزوں سے دور رکھا ہے جو انسانوں کے لیے خطرناک ہے انسانیت کے نام پر انسانی آزادی کے نام پر یورپ نے امریکانے مغرب میں وہ ترقی کا نعرہ لگایا کہ وہ آزادی سے آزادی کی طرف بڑھتے چلے گئے اور اتنے آزاد ہوئے کہ انہوں نے اپنے حقوق فراموش کر دیئے گویا آج آپ دیکھیں گے مغربی ممالک میں ماں بیٹے کی تمیز نہیں ہیں باپ بیٹے کی تمیز نہیں ہیں حقوق بالکل غالت ہو چکے ہیں حیاء مفقود ہو چکی ہے اور انسان اب انسان نہیں رہا یورپ کے لوگ مان کر رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کتہ بننے کی ڈگری دے دی جا ہے سمجھ میں آرہے ہیں ہیومن ڈوگز آپ دوگر پر سرچ کریں گے what is ہیومن ڈوگز تو آپ کو پتا چلے گا کہ کچھ لوگ بے وقوف لوگ جو آزادی کے نام پر ہیومنیٹی کے نام پر اتنے آگے بڑھ گئے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کتہ بننے کا سرٹیفکٹ دیا جائے ہم انسان بن کر زندگی نہیں گزارنا چاہتے ہیں کتنی عقل ماری گئی ہے ان لوگوں کے یہ واحد وجہ ہے کہ انہوں نے دستور حیات کو قانون الہی کو فراموش کر دیا اس دنیا میں اس دنیا کو جس نے پیدا کیا جس نے دنیا بنائی جس نے کائنات بنائی اس کائنات کے بنانے والے میں کیا کائنات میں رہنے والوں کے لئے دستور نہیں بنا اسی کا بنایا ہوا دستور جس نے یہ دنیا بنائی ہے اسی کا بنایا ہوا قانون جس نے خلقت پیدا کی ہے اسی کی بھیجی ہوئی شریعت اگر ہم فولو کریں گے اس شریعت کے مطابق چلیں گے اس قانون حیات کو اپنائیں گے اس قانون الہی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی ہمارے لئے کامیابی ہے اور آخرت کی کامیابی تو ہمارا مقدر ہوگی ہی انشاءاللہ اس لئے قرآن نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ آج ایمان والوں کے چہروں کو دیکھئے ایمان والوں کے آمال کو دیکھئے ایمان والوں کی رفتار و گفتار دیکھئے دعویٰ ایمان کا دعویٰ توحید کا دعویٰ اسلام کا دعویٰ مسلمان ہونے کا نام محمد عبداللہ نام ابو بکر نام عمر لیکن آمال ابو جہل جیسے ابو لہب جیسے بیماری کا ڈر ہے مرض کا ڈر ہے بیماری کا اتنا بڑا خوف دل پر سوال ہے کہ شگر تیز نہ ہو جائے مٹھائی کھانا چھوڑ دیا شگر میں اضافہ نہ ہو جائے مٹھائی نہیں کھا رہا ہے یہ مسلمان بیماری اور زیادہ نہ بڑھ جائے اچھی اچھی چیزیں کھانے سے رک جا رہا ہے لیکن اللہ کے خوف سے بناہوں سے نہیں رک رہا ہے اللہ کے خوف سے زنہکاری سے نہیں رک رہا ہے اللہ کے خوف سے رشوت خوری سے نہیں رک رہا ہے اللہ کے خوف سے گالی گلوچ سے نہیں رک رہا ہے اللہ کے خوف سے سود اور لون سے نہیں رکر آئے مسلمان میرے دوست و میرا قیران صرف یہی ہے کہ ہم لوگ اپنا جائزہ لیں اپنا محازمہ کریں ہفتے میں ایک دن کا مزکم آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر فرصت کے لمحے میں سوچیں کہ ہماری زندگی کی سرخ پر چل رہی ہے کیا اسی طرح پوری زندگی گزار کر ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے یا اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لانا چاہیے ہمیں یا جنت کی بھی کچھ فکر ہونی چاہیے قبر کی بھی کچھ فکر ہونی چاہیے آخرت کی بھی کچھ فکر ہونی چاہیے یہ ایک دن آپ محاسبہ کے لئے نکالے کم سے کم یا روزانہ رات کو سوتے وقت آپ سوچ کر سوئیں کہ میری زندگی جس طرح بیس سال سے گزر رہی ہے اسی طرح گزرتی رہے گی یا اس میں کچھ بدلاو بھی آئے گا میں دنیا کا بن کر زندگی گزاروں گا اپنے پریوار کا بن کر زندگی گزاروں گا بیوی بچوں کا بن کر زندگی گزاروں گا یا میرے بنانے والا میرا خالق و مالک اس مالک کا بھی بن کر کبھی زندگی گزاروں گا ایک لمحے کے لئے آپ سوچ کر سوئیے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ضرور تقدیل ہی آئے گی اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے لہا کم دار